منکی پاکس وائرس کے معاملے وشو میں بڑی تیزی سے فیل رہے ہیں جس کو لے کر وشو سواستہ سنگٹھا نے بھارت میں بھی الٹ جاری کر دیا ہے جن لوگوں میں منکی پاکس کے لکشن دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو سرکار سرکاری شیطر میں نگرانی کے لیے رکھ رہی ہے اور ان کا علاج کر رہی ہے وشو میں منکی پاکس کے معاملے بڑی تیزی سے فیل رہے ہیں اس کو لے کر بھارت میں بھی الٹ جاری کیا ہے ساتھی و ایچو نے بھی سبھی دیشوں کو الٹ جاری کیا ہے کہ اس کے منکی پاکس کے جس میں بھی سندگٹھ لکشن دیکھنے کو مل رہے ہیں اسے ترون تلاج دیا جائے اسے ایسولیشن کیا جائے اسی کو لے کر ایسن میڈکل کالج میں کیا استیتی ہے ان کے جو ایچوڈی صاحب سے پوچھیں گے مردل صاحب منکی پاکس پہلتا ہے کیا ہو اس کو لے کر کیا آپ لوگ کر رہے ہیں منکی پاکس بیسکلی ایک وائرس سے ہونے والی بیماری ہے جو جنرلی ایک بار وائرس کا انفیکشن جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے کلوز کانٹیکٹ سے یا سکن کے ایک دوسرے کے انفیکشن سے ایک دوسرے کے سمبرت میں آنے سے پھیلتا ہے یہ اورتھو مکسو گروپ کا وائرس ہے اور اس کے جو مریض ہیں جنرلی تیج وکھار جوڑوں میں سوجن یا گانٹوں میں سوجن اس طرح کے شریر میں درد اس طرح کے لکشنوں کے ساتھ آتے ہیں ایسے مریض جنرلی دو سے تین ہفتے میں زیادہ تر مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ مہار مریض اتین تکم بھی رشتی میں بھی جاتے ہیں آپ نے صحیح کہا پر ابھی سر جیسے کہ ابھی وائرل بھی چل رہا ہے ڈنگو ملیریہ بھی ہے تو کچھ ملتے جلتے لکشن ہی ہیں تو ایک اہم آدمی کیسے بچانے گا ان کو کی ہاں اس کا کچھ شریر پہ اس طرح کے ریشت جو ہیں جو بھرتے ہیں اور جنرلی دو سے تین ہفتے تک رہتے ہیں جو چہرے پہ آتے ہیں اور دھی میں دھی میں شریر کے ان میں بھاپ کو انوالو کرتے ہیں یعنی کوئی بھی مریض جو بہت تیج فیور شریر میں درد اور شریر پہ بھی ان پرکار کے چکتوں کے ساتھ آئے وہ طرح ڈاکٹر سے سمپر کریں اور اپنے آپ کو عام جنتہ سے آئیسولیٹ کر لیں مانکی باکس پہلے بھی آ چکا ہے کہ پہلی بار ہی اس کو اتنا ملب مانکی باکس پیس کے لیے ابھی تک بھارت میں کوئی گمبھیر زیادہ مریض کیس اس سمیں تک تو مانکی باکس کے ملے نہیں ہے کیونکہ ڈبلو ایچو نے اس کو امرجنسی ڈیکلیئر کر دیا اور بھارت بھی ڈبلو ایچو کا ایک خردس ہے اس لئے سوست منترالے کی طرف سے جو بھی ایک ایلرٹ ایڈوائزری جاری ہوئی ہے لیکن ابھی ایک کیس جو سہسا کی سننے میں آ رہا ہے مانکی باکس کا بھارت میں ویڈیش سے آیا ہوا ملا ہے ادربائیز ابھی بھی کوئی چنتہ کی اس سمیں گھوراٹ کی بات نہیں ہے لیکن سابدہانی کی آوشہ کتا ہے اگر کوئی سر سے ایسین میڈکل کولیج یا آگرہ جلے میں کوئی پایا جائے گا تو آپ کیاں بھرتی کیا جائے گا تو اس کی لئے کوئی ویستہ ہے اگر ایسی کوئی ستھتی آتی ہے تو ہم اس کے لئے ایک آئیسولیشن وارڈ کرنے مان کریں گے اور اس کے نویواغوں کے سہیوگ سے ایک ٹیم نشتر روپ سے کام کریں گے پچاؤ کے لئے کیا کریں گے تو ملک ہوئی کہ بیماری لکشن کیا ہے اگر اس سے کوئی کیسے بچا جائے اگر منکی باکس کی سمسیہ آتی ہے تو ایسے مریض جو منکی باکس سے شکار ہیں ان سے ایک سرکھت دوری بنا کے رکھتی ہیں ان کی دیکھوال سابدانی پوروک کرنی ہے انہیں آئیسولیٹ کرنا ہے ہمارے بھارتی سمسکرتی میں سر ہاتھ جوڑ کے نمستے کرنا ہے تو وہ کریں ہاتھ نہ ملائیں کسی زیادہ کی ابھی ایسی کوئی ستھتی نہیں ہے ایسی کوئی ستھتی آتی ہے تو جیسے سواست منترالے ایڈوائزری جاری کرتا ہے اس کے ساتھ سے ہم آگے نڑے لیں مردل چھتے ادری صاحب نے بکل صحیح کہ ابھی تو خیر آگرہ میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اگر ایسا کوئی معاملہ آئے گا تو اسے نستارن کیا جائے گا ساتھ ہی ان سب معاملوں پر سرکار بہت گمبین ہیں و ایچو نے اس کو امرجنسی سبھی دیش میں لاغو کیا ہے بھارت میں بھی اس کو لاغو کیا ہے تاکہ ایسے مریضوں پر ترنت کنٹرل کیا جائے گا تاکہ بیماری کو زیادہ لوگوں نہ فیلے اور لوگ الٹ رہے ہیں جب بھی اس طرح کے لکشن دیکھیں تو اپنے نزدی کی جو سواستے کے دیا سرکاری اسپتال لیں یا پھر پرائیویڈ اسپتال لیں جہاں بھی آپ سہولے سمجھے ہوا جائیں اور چکس سکھ سے صحیح پرامش کے بعد ہی علاج کر رہے ہیں اپنے ساتھی منوج کے ساتھ لکشمی ریسنگ سینیوز آگرہ